اسلام علیکم ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں گرین ٹاپ کے بارے میں پڑھا ابھی ہم پرپل ٹیوب کے بارے میں پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمارے سٹڈی آنلائن چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے جو لیکچرز ہیں وہ ایزیلی آویلیبل ہو آپ لوگوں کو میڈیکل نالج آپ لوگوں کا انہانس کو ٹھیکیں اور جتنے بھی نئے ایک کنٹینٹس ہے وہ ہم آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کریں اور آپ لوگوں کو تک وہ ایزیلی پہنچتے رہیں اچھا جی پرپل ٹیوب اس کو ہم ایڈی ٹیوب بھی کہتے ہیں ٹھیکے کیونکہ اس میں جو ہمارے ساتھ سلوشن ہوتا ہے وہ ایڈی ٹی اے ایڈی ٹی ٹی اے سے بنا ہوا ہوتا ہے اس پرپل ٹیوب اس کالڈ ایڈی ٹی اے ٹیوب ٹھیکے اچھا جی ہمارے ساتھ پرپل ٹیوب ہمارے وارڈ میں ہوتے ہیں اس میں اس ٹیوب میں ہم کون سے انویسٹیگیشن کیلئے سامپل لیں گے کون سے انویسٹیگیشن کے بلڈ کو ہم ایڈی ٹی اے ٹیوب میں ہم ٹرانسپر کریں گے تاکہ وہ انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ ہو سب سے پہلے اس میں سے ہمارے ساتھ آتا ہے سی بی سی اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کیلئے ہم بلڈ لیتے ہیں اور اس میں سے ہمارے ساتھ بلڈ میں جتنی بھی کونٹنٹ ہیں ہمارا ہموگلوبین ہمارے ایرتروسائٹ ہمارے پلائٹلٹس ہمارے وائلڈ بلڈ سلس ہم دیکھتے ہیں ہماری 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 ویڈیو ہم دیکھتے ہیں ہم ساری چیزیں ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ میں دیکھتے ہیں اگر ہمیں بلڈ لینا پڑے تو اس کیلئے ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بلڈ ہمارے ساتھ ایک اور انویسٹیکیشن ہوتا ہے فار بلڈ اور بلڈ سمیئر میں ہم کیا کرتے ہیں بلڈ سمیئر کو دیکھنے کیلئے ہم پرپل ٹیوب میں بلڈ لیتے ہیں وہ انڈر مایکروسکوپ دیکھتے ہیں کہ بلڈ کا شیپ وائز مورفولوجی کیسی ہے ایدر دیار نارملین شیپ سائز ایدر دیار مایکروسکوپک اور دیار مایکروسکوپک ٹیک ہے تو ہم ان کی ڈیفرینٹ سائز کو میجر کرنی کیلئے ہم کیا کرتے ہیں بلڈ سمیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے باڑی میں انفیکشن کے ریٹ کو جاننے کیلئے یوز ہوتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں ایرتروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ اور یہ ایرتروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ کو دیکھنے کیلئے ہم بلڈ لیتے ہیں ان پرپل ٹیوب اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے باڑی میں کتنے حد تک انفیکشن ہے اور کتنے حد تک ہمارے ساتھ انفیکشن بڑھ چکا ہے اس ویڈیو سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمارے باڑی پر ملڈیل پیرسائٹ نے اٹیک کیا ہے تو اس کو دیکھنے کیلئے ہم بلڈ سمیئر کرتے ہیں اور مائکروسکوف کے انڈر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملڈیل پیرسائٹ بلڈ میں ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے گرن ٹیوب میں ہم کرتے تھے بلڈ شوگر لیول لیکن HPA1C جو ہے یہ آپ کو 2-3 منٹس کی جو ریکارڈ ہے بلڈ شوگر یہ آپ کو دکھاتی ہے اور اس کو ہم ملڈ مول پر لیڈل میں میجر کرتے ہیں اور اس کی ہم پر پرسنٹیج نکالتے ہیں اور وہ پرسنٹیج ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے بلڈ شوگر لیول پریویس 2-3 منٹس میں کس طرح آ رہا ہے اور یہ 4-2 6.5% تک نارمل رہتا ہے اگر اس سے انکریز ہو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ پریویس 2-3 منٹس میں پیشنٹ کی شوگر لیول بلڈ میں کس طرح آ رہا ہے اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ کون ٹیسٹ ڈائریکٹ کون ٹیسٹ جب ڈائریکٹ ٹائپس آف بتاتی ہیں اس کے علاوہ الیکٹرو فوریسز ہمارے ساتھ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس اپ پروٹینز دیکھتے ہیں انت بلڈ اور یوچوئی ہم ایک خطرناک ایک ڈینجرز پروٹین کو فائنڈ آؤٹ کرنے کیلئے الیکٹرو فوریسز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پروٹین ایم اس پروٹین کو ہم نام دیتے ہیں پروٹین ایم اور اس کو دیکھنے کیلئے ہم الیکٹرو فوریسز کرتے ہیں اس کے علاوہ ریڈ بلڈ سیلز فولیڈ یہ فولیڈ کیا کرتا ہے یہ ہمارے ساتھ وائٹمن بی ہے اور یہ ریڈ بلڈ سیلز کی سینٹیسز میں ہلپ کراتی ہے بارڈی میں سو ہم فولیڈ کے لیول کو میجر کرنے کیلئے بھی ہم ریڈ سیل فولیڈ کراتے ہیں اور اس کیلئے بھی ہم بلڈ لیتے ہیں ان پرپل ٹیسٹ اس کے علاوہ مانو سپورٹ ٹیسٹ ٹی کے اس کے علاوہ بلڈ گروپنگ اور کراس میچ جو بلڈ گروپنگ ہے اور کراس میچ کے لیے جو ہم بلڈ لیتے ہیں ڈیفرنٹ کراس میچ کے ہمارے ساتھ ایک بلڈ دوسرے بلڈ کے ساتھ میچ کر رہی یا نہیں کر رہی سو اس کی لیے بھی ہم بلڈ لیتے ہیں ان پرپل ٹیو دیز اور ٹیسٹس آر یوچویڈی انویسٹیگیرڈ ان پرپل ٹیو بھو ہمیں جب کبھی بھی بتایا جاتا ہے کہ ایچ پی کی لیے یا لیٹس اپوز آپ ہیمگلوپن کی ویڈیو کو دیکھتے ہو تو اس کی دیے بھی ہم پرپل ٹیو میں بلڈ لیتے ہیں سو لیٹس اپوز سمون آر اوز یو دیکھ بلڈ سمیر کے لیے بلڈ لو تو آپ کو پتا ہو کہ مجھے پرپل ٹیو بھی بلڈ لینی چاہیں گے ایچ سار کے لیے اپنے ٹیوز بھی آتے ہیں اور پرپل ٹیو میں بھی آپ بلڈ لے سکتے ہوں ای ہوپ کہ اس ویڈیو نے آپ کے نالز میں کافی حد تک ازہ پر کیا گیا ہو لیٹس اپوز کوئی بھی ڈاو ہے تو آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ نے لائک دی ویڈیو تینکیو فر لیسنگ سبسکرائب وال چینل